بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شام کی چائے کی آج کی نشست میں آج ہم نے آپ کیلئے ایک نئی کہانی کا انتخاب کیا ہے جس کا عنوان ہے خبیص انوار صدیقی کے کلم سے ازل ہی سے خیر و شر ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہیں اور جب تک یہ جہان رنگ و بو قائم ہے یہ قوتیں بھی برسرے پیکار رہیں گی کہ انجمن جہان کی رنگینی اور رانائی بھی اسی کشا کش کی مرونے منت ہے حق و باطل کی جنگ کے درمیان جنم لینے والی کتھا جو اس حقیقت کا مو بولتا ثبوت ہے کہ بھدی کی قوتوں کا دائرہ اثر کتنا ہی وسی کیوں نہ ہو خیر کی ایک لرستی کرن بھی اس تاریخ دنیا میں حشر برپا کرنے کیلئے کافی ہوتی ہے آئیے شروع کرتے ہیں آخری دسمبر کی وہ سرد رات مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنے ریشمی لحاف میں گھسا لیٹا سرد ہواوں سے خود کو محفوظ کیے ہوا تھا مقابلے کا امتحان دینے کے بعد راوی نے میرے حق میں چین لکھ دیا تھا مجھے یقین تھا کہ میں اس امتحان میں ضرور کامیابی حاصل کرنوں گا جس کے بعد مجھے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا تھا سونے سے پیشتر کسی کتاب یا کہانی کا متعلیہ کرنا میری عادت تھی بالخصوص ہندو دیو مالائی کہانیوں سے مجھے جنون کی حد تک شوق تھا جبکہ میرے والد میرے اس لگاؤ کو ہمیشہ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے اس لیے کہ وہ ایک مذہبی آدمی تھے چنانچہ متعدد بار وہ مجھے سختی سے تلقین کر چکے تھے کہ میں اس قسم کے لوگ اور بہودہ قصے کہانیوں کو پڑھنے سے گریز کروں مبادہ کہ میں گمراہ ہو جاؤں والد صاحب کی دل جوئی کی خاطر میں نے دیو مالائی قصے کہانیوں کی کتابیں چھپا کر رکھی تھی اور انہیں ہمیشہ کمرہ بند کر کے چھپ کر پڑتا تھا اس رات بھی میں دیو مالائی کہانیوں کے کتاب کے اوراک پلٹ رہا تھا جب میری نظریں گنیش دیوتا کی عجیب الخلقت تصویر پر جم کر رہ گئی اس تصویر میں گنیش دیوتا کا جسم انسان جیسا دکھایا گیا تھا جبکہ سر ہاتھی کا تھا اس موٹے پیٹ والے دیوتا کے چار ہاتھ تھے اور ایک ادد ہاتھی دانت تھا ایک روایت کے مطابق وہ چڑھاوے کے پھل فروٹ بہت شوق سے کھاتا تھا گنیش دیوتا کی شخصیت اور ہاتھی والے سر کے بارے میں مختلف روایات تھی ایک روایت کے مطابق یہ مشہور تھا کہ شیوہ جی کی عادت تھی کہ وہ پاروتی دیوی کو انہاتے وقت بہت تنگ کیا کرتے تھے شیوہ کی یہ عادت پاروتی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی چنانچہ ایک روز پاروتی نے رگڑ رگڑ کر اپنے جسم کا میل جمع کیا جسے تیل اور مختلف روگنیات سے گونٹ کر ایک انسانی پتلے کی شکل میں ڈھالا گیا پھر پاروتی نے اپنی مہان شکتی کو بروے کارلاتے ہوئے گنگا جل چھڑک کر اس پتلے کے اندر روح کھونٹ دی جس کے بعد اسے غسل خانے کے دروازے پر تینات کر دیا گیا تاکہ نہاتے وقت کوئی پاروتی کو پریشان نہ کر سکی روایت کے مطابق جب شیوہ جی نے ایک نوجوان کو اپنے راستے میں حائل دیکھا تو غصے میں آ کر گنیش دیفتہ کا سر کلم کر دیا پاروتی کو جب حالات کا علم ہوا تو اسے سخت افسوس ہوا چنانچہ شیوہ جی نے آدمی دڑائے کہ وہ کسی دوسرے سر کا بندوبست کریں پھر جب پہلا سر ایک ہاتھی کا دستیاب ہوا تو شیوہ جی نے اسے اپنی ماورائی طاقت کے ذریعے اس ہاتھی کے سر کو پاروتی کے تخلیق کردہ نوجوان کے جسم پر لگا کر اس میں نئے سرے سے روح بھوٹ دی ایک دوسری روایت کے مطابق پاروتی ایک مدد سے شیوہ جی سے ایک عدد بچے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی چنانچہ جب وہ اس دولت سے نوازی گئی تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اس نے تمام دیوتاؤں کو جمع کر کے حکم دیا کہ وہ اس بچے کی پیدائش پر خوشی منائے چنانچہ دیوی کے حکم پر تمام دیوتاؤں نے اس کے خوبصورت بچے کو بغور دیکھا لیکن سانی دیوتا سیٹرن کی نظر اس وقت بھی زمین پر جمع ہوئی تھی اس لیے کہ اس کی دھرم پتنی نے کسی بات پر جل کر یہ بدعا دی تھی کہ وہ جس چیز کو بھی نظر بھر کر دیکھے وہ جل کر خاکستر ہو جائے پاروتی کا خیال تھا کہ اس کے اولاد پر سانی دیوتا کی نگاہوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا چنانچہ اس نے سانی کو حکم دیا کہ سانی بھی اس کے بچے کو دیکھے سانی نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر پاروتی کے اس خوبصورت بچے کی جانب کور سے دیکھا پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا سانی کی نظر پڑتے ہی پاروتی کے حسین بچے کا سر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا پاروتی غصے سے دیوانی ہو گئی اس نے بدعا دی کہ سانی لنگڑا ہو جائے لیکن براہما نے پاروتی کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر کہا کہ اگر پہلے ملنے والا کوئی دوسرا سر اس کے بیٹے کے جسم پر لگا دیا جائے تو وہ دوبارہ حیات پاسکتا ہے چنانچہ وشنو مہاراج نے پرندوں کے دیوتا گرودا کو کسی سر کی فوری تلاش کا حکم دیا گرودا کو جو پہلا سر دستیاب ہوا وہ ایک ہاتھی کے بچے کا تھا جو دریا کے کنارے محوے خواب تھا اور اسی سر کو وشنو مہاراج نے گنیش دیوتا کے مردہ جسم پر لگا کر اسے اپنی شکتی کے زور سے ایک نئی زندگی بخشتی ان دو روایتوں کے علاوہ کچھ اور روایتیں بھی اس کتاب میں درش تھی لیکن نین کا خمار چونکہ میری آنکھوں کے پپوٹوں کو بوجل کر رہا تھا اس لیے میں نے کتاب سائی ٹیبل پر رکھی ٹیبل لیمپ آف کیا اور ایک طویل جماحی لے کر لہاف کو سر تک کھینچا اور سونے کے ارادے سے آنکھیں مون دی لیکن میرے ذہن کے گوشوں میں عجیب الخلقت گنیش دیوتا کا تصور اور اس سے منصوب روایتیں گونج رہی تھی مجھے اپنی یاد داشت پر ہمیشہ بڑا اعتماد رہا ہے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ بھتی بن کرنے کے کچھ دیر بعد ہی میں مہوے خواب ہو گیا تھا گہری نیند سونے کے باوجود شاید دیومالائی کہانیوں کا اثر میرے لاشور پر قابض تھا چنانچہ میں نے دیکھا کہ میں ایک لکو دک سہرا میں سفر کر رہا ہوں پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے سراب کے دھوکے میں میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ میں نے بادل کے ایک ٹکڑے کو دیکھا جو میرے سر کے اوپر آ کر مسلط ہو گیا پھر بارش شروع ہو گئی اور میں نے جی بھر کر اپنی پیاس بجائی میری پیاس ختم ہو چکی تھی لیکن گرمی کی حدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا تبتی ہوئی زمین پر قدم جمع کر چلنا میرے لیے دشوار ہو رہا تھا لیکن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا وہاں میرے سوا کوئی آدم یا آدمزاد نہیں تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی منزل کا کوئی نشان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ میں اچانک بھٹک کر اس سہرا میں کس طرح آ گیا صورت جن جن بلند ہو رہا تھا گرمی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی پھر اچانک ہی ہواوں اور فضاء میں اڑتے تبتے ذرات کا زور شور ایک لمحی کے لیے رک گیا میں نے آستین سے اپنی آنکھیں صاف کی پھر دوبارہ قدم آگے بڑھانے کے لیے خود کو آمادہ کر ہی رہا تھا کہ یک لخت میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی میری آنکھوں سے خوف و دہشت کے ملے جلے تاثرات ایاں ہو گئے میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کوبرا سانپ کو دیکھ رہا تھا جو این میرے سامنے دو قدم کے فاصلے پر کنڈلی مارے بیٹھا فضاء میں اس طرح لہرہ رہا تھا جیسے اسے اپنا شکار مل گیا ہو کسی لکو دک ویران سہرہ میں موت کا تصوت بھی میری لیے بڑا خورناک ثابت ہو رہا تھا میں نے سانپ پر نظریں جمعتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا پھر کچھ فاصلہ زیادہ ہونے کے بعد میں تیزی سے پلٹا اور میں نے دیوانوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا میں کب تک اور کس طرح ریت کے تبتے ذرات پر دوڑتا رہا مجھے کچھ یاد نہیں لیکن جب میں یہ سوچ کر رکا کہ میں موت کو بہت پیچھے چھوڑایا ہوں تو میرے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی موت کا وہی ہر کارہ سیاہ رنگ کا کوبرا این میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی مکروح زبان تیز تیز لپ لپا رہی تھی میرے اندر اب بھاگنے کی اہمت نہیں تھی لیکن اس بے سرو سامانی کی حالت میں مجھے خاموشی سے مر جانا بھی گوارہ نہیں تھا میں نے ایک بار پھر پلٹنا چاہا لیکن اس کوبرا کو جیسے میرے ارادے کا علم ہو گیا تھا وہ تیزی سے ریت کے ذروں میں سرسراتا ہوا لپکا میرے قریب آ کر اس نے پھن کارا پھر میری پندلی پر ڈس کر اپنی فتح کا جشن منانے کی خاطر ایک بار پھر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور فضا میں جھومنے لگا جو لوگ سام کی ایک سام سے واقف ہیں وہ یہ بھی بہت بھی جانتے ہوں گے کہ کوبرا کے کارٹے کا منطر تقریبا ناممکن ہی ہوتا ہے پھر اس ویرانے میں کسی جنتر منطر یا علاج مالجے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا سام کے ڈس لینے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا ذہن بڑی سورت کے ساتھ غنوطگی کی کیفیتوں سے دوچار ہو رہا ہے میں جانتا تھا کہ وہ منحوس کوبرے کا زہر تھا جس کے اثرات تیزی سے میری رگ و پہ میں سرائت کر رہے تھے میرے مو سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا میں کسی لمحے بھی چکرا کر گر سکتا تھا میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تو میرے قدم ڈگمگانے لگے میری غنوطگی کی کیفیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا میں شدید نشے کی حالت میں لڑکڑانے لگا میری بینائی رفتہ رفتہ دھندلانے لگی تھی میرے سوچنے سمجھنے کی قوتیں آہستہ آہستہ میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی موت اور زندگی کی کشمکش ابھی جاری تھی کہ میں نے سامپ کو رید پر گر کر تڑپتے دیکھا جیسے وہ شدید کرپ سے دوچار ہو کر پھر وہ بھاپ بن کر فضاء میں تحلیل ہو گیا میں نے سوچا کہ شاید میرا ڈوٹتا ذہن میری بینائی کو تسلیل دینے کی خاطر کوئی حسین فریب دے رہا ہو مجھے اس سامپ کی جگہ اب خوبصورت اور حسین عورت کا حیولہ فضاء میں لہراتہ نظر آ رہا تھا میں ابھی اپنی جگہ کھڑا خود کو گرنے سے بچانے کی خاطر لڑکھڑا رہا تھا کہ اس عورت نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے خوبصورت ہونٹ میری پندلی پر این اس جگہ جمع دیئے جہاں سامپ نے ڈسا تھا شاید وہ اپنی زندگی موت کے حوالے کر کے مجھے بچانے کی خاطر سامپ کا زہر میرے جسم سے چوس رہی تھی میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا کچھ دیر بعد ہی میرے ذہن پر تاری گنودگی کے اثرات زائل ہونے لگے میرے قدموں کی لڑکھڑا ہٹ پی رفتہ رفتہ دور ہوتی جلی گئی ایک لمحے بعد میں ہوش میں آیا تو مجھے اپنی قوت بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا شاید میں مر چکا تھا اور مرنے کے بعد خواب کی کیفیت سے دوچار تھا میری نظریں اس خوبصورت اور نازو پندام عورت پر مرکوز تھی جو میرے سامنے کڑی مسکرا رہی تھی تپتے سہرہ میں گرمی کی نقابل برداشت شدت کے باوجود اس کے تراشیدہ ہونکھاں پر کھیلنے والی ہوش ربا مسکراہت جیسے مجھے زندگی کی نویت دے رہی تھی میں چند سات گمسم کھڑا رہا اسے حیرت بری نظروں سے دیکھتا رہا پھر میرے خوشک ہونٹوں میں آہستہ سے جنبش ہوئی کون ہو تم میں نے مدھم آواز میں اسے مخاطب کیا تم نے نہیں پہچانا مجھے وہ مترنم آواز میں بولی تاجب ہے حالانکہ ابھی کچھ تیر پہلے تم میرے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا دے تمہارا خیال تھا کہ میرا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں میرا وجود صرف دو مالائی قصے اور کہانیوں تک محدود ہے لیکن ایسا نہیں ہے مجھے غور سے دیکھو میں تمہارے سامنے جیتی جاگتی حیثیت میں موجود ہوں میں تمہاری باتوں کا مطلب نہیں سمجھا میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا گنیش دیبتہ کے بارے میں مشہور روایات پر غور کرو شاید اس کے حوالے سے تم جان لو کہ میں کون ہوں پاروتی میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا ہاں وہ مسکرائی میں پاروتی ہوں لیکن میرے بہت سارے روپ ہیں جن کے بارے میں تم ابھی زیادہ نہیں جانتے لیکن اس وقت میں تمہارے سامنے اومہ کے روپ میں موجود ہوں جسے محبت کی دیوی کہا جاتا ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے موت کے موہ سے بچا لیا ورنہ تمہارا انت ہو جاتا اور اس ورانے میں پڑے پڑے تمہارا کومل شریر جل بھن کر کوئلے کا روپ دھار لیتا وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے پیار سے بولی ایک اپرادی نے ناک کی شکل میں تمہیں ڈس لیا تھا تم انت کال کی کیفیت سے دو چار تھے میں ادھر سے گزر رہی تھی مجھے تمہاری حالت پر دیا آگئی اور میں نے تمہارے شریر سے سارا زہر نکال کر تمہیں ایک نیا جیوندان کر دیا ہے کیا تم میرا شکریہ بھی ادا نہیں کروگے میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے مجھے موت کے موہ سے بچا لیا لیکن میں کچھ کہتے کہتے رک گیا تم خاموش ہو گئے پرنتو میں جانتی ہوں کہ تمہارے مند میں کیا ہے پاروتی نے مسکرا کر کہا تم اس وچار میں گم ہونا کہ اس تبتے سہراست کون تمہیں مکتی دلائے گا ہاں ہاں میں نے تیزی سے کہا میں یہی سوچ رہا تھا چین تعمق کرو وہ بڑی اقنائیت اور محبت سے بولی جب میں تمہیں ایک نیا جیوندان کر سکتی ہوں تمہاری بیاکل آتما کو چین پہنچا سکتی ہوں تو تمہیں اس نرد سے مکتی بھی دلا سکتی ہوں لیکن تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی میں نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا جب میرا تمہارے دھرم سے کوئی تعلق نہیں تو پھر تم مجھ پر اس قدر کیوں مہربان ہو ابھی تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ مانیخیز لہجے میں بل کل کیا ہوگا یہ کیول دیوتاؤں کے اور کوئی نہیں جانتا تم صرف اتنا سمجھ لو کہ دھرم کا دھرم سے نہ سہی لیکن شریع کا شریع سے کوئی نہ کوئی سنبند ضرور ہوتا ہے جو چیز اچھی لگتی ہے منشو سے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے یہی ایک قارن تھا کہ مجھے تم پر دیا آگئی اور وہ کوبرا میں نے جھر جھری لے کر سوال کیا وہ شیش نار تھا جسے دیوتاؤں نے کش دیا ہے اسی قارن وہ تمہیں ڈس کر اپنے مند کو شانتی دینا چاہتا تھا لیکن دیوتاؤں کی کچھ اور ہی اچھا تھا اس لیے مجھے تمہاری سہیتہ کے لیے بھیج دیا گیا پاروتی کی باتیں میری سمجھ سے بالا کرتی وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ایسی باتیں کر رہی تھی اور میں سنجید کی سے سوچ رہا تھا کہ اس سہرا سے نجات کس طرح حاصل کروں گا پاروتی کی خوبصورت آنکھیں میرے چہرے پر جمع ہی تھی اور وہ اپنے وجود میں بے حد حسین لگ رہی تھی سر سے پاؤں تک کسی ماہر سنتراش کا ایک انمول شہکار نظر آ رہی تھی کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں اس کی شان میں کسی دلکھنے بیٹھ جاتا اور اس کے حسین قرب سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہ سکتا لیکن اس وقت تب تہ سہرا میں موت کا تصور مجھے پریشان کر رہا تھا وہ میرے دل کا بھیج سمجھ رہی تھی چنانچہ ایک دل ربع انداز میں لچکتی بل کھاتی میرے اتنے قریب آگئی کہ میں اس کی سانسوں کو اپنی چہرے پر محسوس کر رہا تھا تمہیں شاید ابھی تک میرے پاروتی ہونے پر وشفاس نہیں آیا اس کے لہجے میں شکوا تھا سچ شاید اس لیے کہ مجھے دیو مالائی کسی کہانیوں پر کبھی یقین نہیں آیا تم مورک ہو جو ایسا سوچتے ہو پاروتی نے اس بار قدر سنجیدگی سے کہا ہم شاید ابھی تک انگریزوں کی غلامی سے اپنی سوچ کو آزاد نہیں کر سکے وہ بڑے سے بڑا جھوٹ لکھتے ہیں ہم اس پر آنکھیں بند کر کے وشفاس کر لیتے ہیں ان کے الٹے سیدھے قصے اور بے سروپا کہانیاں ہمارے من کو محل لیتی ہیں اس لیے کہ ہم انہیں خود سے زیادہ بلوان اور سچا سمجھتے ہیں پرنتو اصلیت یہ نہیں ہے اصلیت یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے ذہنوں پر انہی زفید چمری والوں کا راج ہے ہم نے ابھی تک وہ شکتی پرابت نہیں کی ہے جو تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا طریقہ بتا سکے ہم ان کی تمام باتوں پر آنکھ بند کر کے وشفاس کر لیتے ہیں لیکن اپنے سچے قصے اور کہانیوں کو جھوٹ جان کر ٹھکرا دیتے ہیں وہ مجھے سچ اور جھوٹ کا فلسفہ سمجھانی کی کوشش کر رہی تھی اس کی باتیں اپنی جگہ درست تھی لیکن اس وقت مجھے غلامی اور آزادی کے فلسفے سے زیادہ اپنی زندگی کی فکر لاحق ہو رہی تھی دھوٹ کی شدت اور تپتی ریت کی حدت میرے وجود کو جھلسائے دے رہی تھی میں پاروتی کی قوت کے بارے میں کتابی صورت میں بہت کچھ پڑ چکا تھا لیکن مجھے ان بے سروپہ باتوں پر یقین کبھی نہیں آیا تھا یہ اور بات ہے کہ اس قسم کی کہانیوں کو پڑھنے میں مجھے ایک خاص لطف محسوس ہوتا تھا میں بھی اپنے خیالات میں محف تھا کہ پاروتی کی مترنم آواز میرے کانوں میں رس گھولتی ہوئی سنائی دی میں تمہارے من کا بھید دیکھ رہی ہوں تمہیں دیوی دیوتاؤں کی قصے کہانیوں سے زیادہ اپنے جیون کی چنتہ پریشان کر رہی ہے تم بڑے بھاگوان ہو جو تمہیں میری صحیح تحاصل ہو گئی میں تمہیں وشواس دلاؤں گی کہ میری شکتی اپرمپار ہے میں سندر سپنوں کو بھی سچائی کا روپ دے سکتی ہوں تم میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آنکھیں بند کر لو پھر شاید تمہیں پاروتی کی قوت کا اندازہ ہو جائے گا میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا پھر اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا جس میں زندگی کی تمام حرارتیں موجود تھیں مجھے جھر جھری سی آگئی میری رگوں میں دوڑنے والے خون نے لاوے کی شکل اختیار کر لی جو بے اختیار پھٹ کر ابل پڑنے کو بے چین تھا مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا میں پاروتی کی قوت آزمانا چاہتا تھا چنانچہ میں نے اس کا ہاتھ پوری قوت سے تھام کر آنکھیں بند کر لی دوسرے ہی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں فضاء میں اور رہا ہوں کچھ دیر تک میں اس قیفیت سے دوچار رہا پھر میرے قدم دوبارہ زمین پر پڑے اس کے ساتھ ہی میں نے پاروتی کے کہنے پر آنکھیں کھول دی مجھے اپنی قوت بینائی پر شبہ ہو رہا تھا اس لیے کہ اب میں کسی تپتے ہوئے سہرا کی بجائے ایک قبرستان کے اندر موجود تھا جہاں بے شمار کچھی پکی اور مسمار قبریں نظر آ رہی تھیں اور درختوں کے جھنڈ بھی موجود تھے جن کی ہوا میری جسم کو تازگی بخش رہی تھی کیا اب بھی تمہیں پاروتی کی شکتی کا وشواس نہیں آیا اس کی آواز سن کر میں چونکا میں نے نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھا تو دہشت سے میرا برا حال ہو گیا پاروتی کے حسن میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا لیکن وہ منظر ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا کربناک تھا اس کا سر جسم سے الہدہ تھا جسے پاروتی نے بالوں سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ میں تھام کر خضا میں معلق کر رکھا تھا اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون کے تازہ تازہ کترے ٹپک رہے تھے لیکن اس کے چہرے کے حسن اور خوبصورت آنکھوں کے سہر میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اس کے تراشیدہ ہونٹ اس وقت بھی مسکرا رہے تھے میں اس کی قیفیت اور اس پہشتناک منظر کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں میں دوبارہ جنبش ہوئی میں اب تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں پرنتو اتنا دھیان میں رکھنا کہ دھرتی کی کوئی شکتی بھی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے پھر وہ نگاہوں کے سامنے سے ہوا کے کسی شریر جھونکی کی طرح غائب ہو گئی ایک سانے تک میں گنگ کھڑا رہا پھر میں نے قبروں کے درمیان سے گزرنا شروع کیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جگہ زمین کے کس خطے پر واقع تھی زندگی بچانے کی فکر نے میرے قدموں کی رفتار تیز کر دی میں جلد از جلد کسی آبادی تک پہنچنا چاہتا تھا اس لیے کہ بھوک اور پیاس کی شدت نے مجھے پھر پریشان کرنا شروع کر دیا تھا اس وقت شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے اور تاریکی کی چادر اپنا تسلط قائم کر رہی تھی میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی گھوپندیرہ پھیل جانے کی وجہ سے مجھے ہر چیز واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی میں اب قدم سنبھال سنبھال کر اٹھا رہا تھا کہ اچانک اندھیرے میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں میرا تاکب کر رہا ہو قبرستان کے ویرانے اور گھوپ اندھیرے میں اس بات کا احساس ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دینے کیلئے بہت کافی تھا کہ کوئی میرا تاکب کر رہا تھا وہ کون ہو سکتا تھا کوئی چور ڈاکو لٹیرا یا پھر وہ کوئی بدرو تھی جو مجھے اپنے کسی انتقامی جذبے کا نشانہ بنانے کو مصطرب تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگی میں نے تاریکی کے باوجود اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش کی لیکن غالباً وہ کسی لاوارس قبر کا ٹوٹا ہوا کتبہ ہی تھا جس سے ٹکرا کر میں اندھے مو زمین پر گر پڑا میں نے بھرک رفتاری سوٹنے کی کوشش کی میں نے بیٹھے ہی بیٹھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اندھیرے میں کوئی نامعلوم شخص میرے سامنے کھڑا کہکہ لگا رہا تھا تاریکی کی وجہ سے مجھے ٹھیک طور پر اس کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے لیکن میں نے یہ ضرور دیکھ لیا تھا کہ وہ دبلہ پتلا درازگت کا مالک تھا ککک کون ہو تم میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر کابو پاتے ہوئے حمد کر کے پوچھ ہی لیا میں کون ہوں اس کا اندازہ تمہیں وقت آنے پر ہوگا وہ من منائے ہوئے انداز میں بولا مجھ سے کیا چاہتے ہو میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا میں چاہوں تو ایک پل میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا اس لیے کہ ایک طویل مدت کے بعد مجھے وہ شخصیت مل گئی جس کی مجھے ایک عرصے سے تلاش تھی تمہیں کس کی تلاش تھی تمہاری میری میں سہم کر بولا تمہیں میری تلاش کس لیے تھی کب سے کار آمد آدمی ثابت ہو سکتے ہو میں سمجھا نہیں میں نے حق لاتے ہوئے کہا فلحال صرف اتنا سمجھ لو کہ میں پاروتی کے مقابلے میں زیادہ پرسرار اور خطرناک قوتوں کا مالک ہوں اس کی منمناتی ہوئی خوفناک آواز ادھری میرا خیال ہے کہ تمہیں دھوکہ ہوا ہے میں نے حمد کر کے کہا میں وہ شخص نہیں ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے ممکن ہے تاریکی کی وجہ سے تم نے مجھے شناخت کرنے میں غلطی کی ہو نہیں وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ٹھوس آواز میں بولا تاریکی اور گھپ اندھیرے میں میرے لئے کوئی حقیقت نہیں ہے میں فاصلوں کی قید سے آزاد ہوں میرا علم میرے لئے کسی طاقت پر روشنی سے بھی زیادہ کار آمد ثابت ہوتا رہا ہے میں زمین کے اندر اور گہرے سمندروں میں غوطہ لگائے بغیر بھی اس کے تحت سرہ کا احوال جان سکتا ہوں میں تمہاری قوتوں پر شبہ نہیں کر رہا لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ میں کس طرح تمہارے لئے کار آمد ثابت ہو سکتا ہوں یہ سوچنا تمہارا نہیں میرا کام ہے اس نے اکتیزی سے کہا میرے علم نے آج تک مجھے کبھی دھوکا نہیں دیا اگر پاروتی نے درمیان میں آ کر تمہیں موت سے نجات دلانے کی کوشش نہ کی ہوتی تو میں تمہارے کام آتا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے میرا راستہ کٹنے کی کوشش کیوں کی ہے وقت آنے پر میں اس کے ساتھ بھی پنجہ لڑانے سے دریغ نہیں کروں گا یہ تمہارا اور پاروتی کا ذاتی معاملہ ہے لیکن میں کس جرم کی پاداش میں چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پیسہ جا رہا ہوں میں نے آج ازا کر کہا ابھی رات کا اندھیرہ تاری ہے کو پٹنے دے پھر تجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا اس نے میری پریشانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا پھر یک لکھ کہیں دور سے کھٹ 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 کے آواز سنائی دی تو تل ملا کر بولا یہ یہ اس وقت کہاں سے آ گیا اس کے لہجے میں استراب تھا پھر اس کا ہیولہ اندھیرے میں بل کھاتا ہوا گم ہو گیا کھٹ کھٹ کی آوازیں بدستور میری قوت اصمات سے ٹکرا رہی تھی میں نے آواز کی سمت پلٹ کر دیکھا تو اندھیرے میں ٹمٹ ماتی ہوئی روشنی کا ایک مختصر سا دائرہ فضاء میں مولت میری جانب بڑھ رہا تھا میں جلدی سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا مجھے اس بات کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ من مناتی آواز میں بولنے والا نامعلوم شخص اسی کھٹ کھٹ کی آواز سے جھلا کر تاریکی میں گم ہو گیا تھا میری قیفیت اس وقت کسی خوفناک اور ہولناک فلم کے اس ہیرو سے مختلف نہیں تھی جسے حالات کے پورسرار گورک دھندوں میں الجھا کر فلم بینوں کے دلوں کی دھڑکنوں سے کھیلا جاتا ہے فرق صرف اتنا تھا کہ ہیرو اپنے چہرے کے مصنوعی تاثرات سے تماش بینوں کو اصل اور جھوٹ کو ست ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ میں واقعی ایسے حالات سے دو چار تھا جنہوں نے مجھے بری طرح خوف زدہ کر دیا تھا تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط امید ہے آپ کو یہ پورسرار کہانی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگے بان